اسلام علیکم فورتلاس فورتلاس اب اچھے اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 52 کھولیں گے صفحہ نمبر ہے آپ کا 52 پیج نمبر 52 ہمارا جو لیسن تھا جو ہم نے سکول میں پڑھا تھا وہ آمنہ اور نیلی مچھلی یہ ہم نے پڑھ لیا تھا اس کے مشکل الفاظ بھی ہم نے کر لیے تھے اور الفاظ بائنی بھی کر لیے تھے اس چپٹر کی ہماری ایکسرسائز رہتی تھی وہ ہم نے اب کرنی ہے اور اس میں جو پہلا سوال ہے فورتلاس وہ ہے اس سبق میں جو مشکل الفاظ موجود ہیں ان کے توڑ نیچے دیئے گئے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے ان کے جوڑ بنانے ہیں سمجھا رہے گا آپ کو پتا ہے نا کلاس میں ہم کس طریقے سے جوڑ بنایا کرتے تھے اسی طریقے سے یہ دیکھئے یہ میں نے لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ توڑ جوڑ شین فے شف فے علیفہ فے ماکوف تو کیا بنے گا فورتلاس یہ شفاف کیا بنے گا تین سیرے بنانے ہیں اپنے شین کے اور فے علیفہ فے ماکوف شفاف ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں مم وامو سین چھوٹیے سی مو سی کاف چھوٹیے کی تو کیا بنا مو سی کی ہم یہاں پہ لکھیں گے جوڑ کے اسے مم وامو سین یہ سی کاف چھوٹیے کی لیکن تین سیرے جو ہیں وہ سین کے ہیں فورتلاس اور ایک سیرہ ہے ہمارا یہ کا سیرے بنانے ہیں سین چھوٹیے سی کاف چھوٹیے کی مو سی کی آگے دیکھئے اب نیکسٹ ورڈ ہے ہمارا علیف مدہ آ لام والو آلو دال ہے دا کیا بنا آلو دا کیسے لکھیں گے آلو دا پھر اس کے بعد اگر لفظ ہے ہمارا رے بڑیے رے لام علیف لا کیا بنا رے لا رے لا لا اس کے بعد اگر لفظ ہے ہمارا گاف دال قد لام علیف لا کیا بنا فورتلاس یہ گدلا یہ تھے ہمارے توڑ جو اب آگے دیکھئے فورتلاس نیچے دیئے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکی لگائی گئی ہے ان کے اپنے معنی بتانے ہیں جن کے نیچے لکی لگائی گئی ہے ان الفاظ کے درست معنی کے گیرز آپ نے دائرہ لگانا ہے جھیل کا پانی اتنا شفاف تھا کہ اس میں مچھلیاں تیرتی نظر آتی تھی نہایت صاف تھنڈا یا پھر سفید آپ کو پتا ہے شفاف کے معنی کیا ہوتے ہیں فورتلاس نہایت صاف تو آپ اس کو سرکل کریں گے نیلی کو موسیقی کی آواز آئی آپ کو پتا ہے مچھلیوں جانور اور گیت موسیقی کی کیا معنی ہوتے ہیں گیت پھر تیسرا ہے جھیل کا پانی فیکٹری کی وجہ سے گدلہ ہو گیا لکیر جو اس فکرے میں نیچے لگی ہوئی ہے وہ ہے گدلہ اور آپشن دے ہوئے ہیں آپ کو سفید میلہ اور بدبودہ گدلہ یعنی کہ میلہ جھیل کا پانی آلودہ ہو رہا تھا اس میں جو لکیر لگی ہوئی ہے جس لفظ کے انشاء وہ ہے آلودہ آپ نے اس کا معنی دیکھنا ہے تھنڈا گندہ یا گرم تو آپ کو پتا ہے آلودہ کے معنی کیا ہوتے ہیں فوت کلاس گندہ آخری ہمارے پاس ہے گندے پانی کا ریلہ نیلی اور سنہری کو بہا کر لے گیا لکیر لگی ہوئی ریلہ کے نیچے آپ نے اسی کا دیکھنا ہے شور کترہ یا سیلاب تو آپ کو بتا ہے ریلہ کے معنی کیا ہوتے ہیں فوت کلاس سیلاب اب دوسرا سوال ہے ہمارا درزل جملوں میں الفاظ کی ترتیب ضرورت کریں اب یہ انہوں نے آپ کو ایک فکرہ دیا ہوا ہے آواز کی سمت میں نیلی نے شروع کیا تیرنا اب دیکھئے انہوں نے آپ کو سوال بتا دیا ہے کہ آپ نے اس جملے کی ترتیب درست کرنی ہے تو ترتیب اب یہ دیکھیں یہ بے ترتیبہ جملہ ہے آواز کی سمت میں نیلی نے شروع کیا تیرنا جب ہم اس کو ترتیب دیکھیں لکھیں گے فوت کلاس تو دیکھئے یہ اس طرح بنے گا کہ نیلی نے آواز کی سمت میں تیرنا شروع کیا دوبارہ سن لیجئے ترتیب دینی ہے ہم نے اس جملے کو تو ترتیب اس کی یہی بنے گی نیلی نے آواز کی سمت میں تیرنا شروع کیا دوسرا ہے اس سے آ رہی ہے بھی بدل یہ بھی بھی ترتیب جملہ ہے اس کو آپ نے ترتیب دینا ہے تو ترتیب بنے گی اس سے بدبو بھی آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے جس کی صحیح ترتیب بنے گی فوت کلاس وہ کیا بنے گی اس سے بدبو بھی آ رہی ہے تیس رہو ہے ہمارے پلانس اور یوں باقی آلودگی مچھلیاں سے بچ گئیں تو آپ کہیں گے اور یوں باقی مچھلیاں آلودگی سے بچ گئیں دوبارہ سن لیجئے اور یوں باقی مچھلیاں آلودگی سے بچ گئیں اب ہے ہمارے پاس چوتھا آپشن ہے آیا منصوبہ آمنہ کے ذہن میں چوتھا جملہ ہمارے پاس یہ دیا ہوا ہے آیا منصوبہ آمنہ کے ذہن میں تو اس کا جو صحیح جو ترتیب دے کے درست جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا آمنہ کے ذہن میں منصوبہ آیا آمنہ کے ذہن میں منصوبہ آیا اب آگے دیکھیں فوت کلاس آگے آپ کو دیئے ہوئے ہیں الفاظ ان کی آپ نے کیا کرنا ہے جملے بنانے ہیں سب سے پہلے جو ہمیں دیا ہوئے ہیں جملہ وہ ہے شفاف شفاف کا معنی بچوں آپ کو پتا ہے نہایت صاف یعنی بہت صاف شفاف کا جملہ یہ بنا سکتا ہے جھیل کا پانی بہت تھنڈا اور شفاف تھا یا جھیل کا پانی بہت شفاف تھا دوسرے لفظیں موسیقی موسیقی کبھی پتا ہے آپ کو گیت موسیقی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیلی نیلی آپ کو بتا ہے نا بچوں ہم نے نظر میں سبق میں پڑھا تھا کہ نیلی ایک مچھلی کا نام ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں نیلی موسیقی سننے کی شوقین تھی یا موسیقی روح کی غزہ ہے اگر لفظیں ہمارا ریلا آپ کہہ سکتے ہیں ریلا کا معنی ہوتا ہے سلام گندے پانی کا ریلا مچھلیوں کو بہا کر لے گیا یا پانی کا ایک ریلا آیا اور سب کچھ بہا کر لے گیا اگر لفظیں ہمارا آلودہ یعنی گندہ فیکٹری کا گندہ پانی جھیل کو آلودہ کر رہا ہے یا فیکٹری کے زہریلے پانی سے جھیل کا پانی آلودہ ہو گیا اگر لفظ ہے ہمارا پریشانی بڑھتی ہوئی آلودگی پریشانی کا باعث ہے یعنی فکر مند ہونا یا آلودہ پانی کو دیکھ کر آمنہ کی پڑھے پریشانی بڑھ گئی یہ فتلا آپ دیکھئے پیچھے دیئے گئے ہیں کچھ سوال جواب سوالات کے آپ نے جواب دینے ہیں پہلے سوال ہے آپ کا جھیل کیسی تھی فتلا ہم نے جب لیسن پڑھا تھا اس کی ریڈنگ کی تھی تو ہم نے سٹارٹ میں اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی جھیل کیسی تھی جھیل بہت خوبصورت تھی جھیل کا پانی تھنڈا اور شفاف تھا سمجھا گئی دوبارہ سن لیجئے جھیل کیسی تھی جھیل کا پانی جھیل بہت خوبصورت تھی جھیل کا پانی تھنڈا اور شفاف تھا ٹھیک ہے دوسرا سوال ہے نیلی کو کون دانا ڈالتی تھی جی فتلا ہم نے زبط میں پڑھا تھا سکول میں یہ نیلی کو آمنہ دانا ڈالتی تھی صحیح ہے آمنہ وہ تھی جو جھیل پہ سیر کرنے کے لیے آتی تھی جھیل کی نیلی کو کون دانا ڈالتی تھی نیلی کو آمنہ دانا ڈالتی تھی اب ہے جھیل میں آلودگی کیوں پھیل رہی تھی خودتو kennen آپ سب کو اچھی طرح بتائیں کہ جھیل میں آلودگی کیوں پھیل رہی تھی آپ بتائیں گے جھیل میں آلودگی اس لیے پھیل رہی تھی جھیل کے قریب ٹھیک ہے جھیل کے قریب ایک نئی فیکٹری بنی تھی جس کا ظہریلہ پانی جھیل میں شامل ہو رہا تھا اس ظہریلے پانی کی وجہ سے جھیل میں آلودگی پھیل رہی تھی سمجھائے ہیں فوت کلاس دوبارہ سننیجیے جھیل کے قریب ایک نئی فیکٹری بنی تھی جس کا زہریلہ پانی جھیل میں شامل ہو رہا تھا اس زہریلے پانی کی وجہ سے جھیل میں آلودگی پھیل رہی تھی اب ہمارا آخری سوال ہے کہ فیکٹری کے مالک نے آمنہ سے کیا کہا ہنجی فیکٹری کے مالک نے آمنہ سے یہ کہا تھا کہ تھوڑا سا گندہ پانی ہے وہ جھیل کی خوبصورتی خراب نہیں کرے گا دوبارہ سننیجیے فیکٹری کے مالک نے آمنہ سے کہا کہ تھوڑا سا گندہ پانی جھیل کی خوبصورتی خراب نہیں کرے گا یہ سوال جواب تھے فوت کلاس صاحب کے اب آگے دیکھئے سوال نمبر چھے ہیں نیچے دیئے گئے ٹیبل میں کوئلم علیف میں مذکر الفاظ دیئے گئے ہیں اور کوئلم بے میں مونس الفاظ دیئے گئے ہیں ان دونوں کوئلموں کی ترتیب میں فرق ہے کوئلم علیف میں موجود مذکر کو کوئلم بے میں موجود درست مونس سے ملائیں ٹھیک ہے جی فتلا دیکھیں کوئلم ون جو ہے ہمارا وہ ہے ایک طرف مذکر دیئے میں ہیں ایک طرف مونس دیئے میں اب دیکھیں مذکر ہے ہمارے پاس سب سے پہلے مرغہ اب آپ نے دھوننا ہے کہ مرغہ جو ہے مونس مرغہ کی کیا ہوگی ٹھیک ہے کون سا ہے دیکھیں یہ دیکھیں بلی سے بھی نہیں ملتا بھکری سے بھی نہیں ملتا بتخ سے بھی نہیں ملتا مینڈکی سے بھی نہیں ملتا اور مرغی سے ملتا ٹھیک ہے یہ انہوں نے آپ کو مثال دیئے کہ آپ نے باقی سب کو بھی اسی طرح میچ کرنا ہے اب جیسے مینڈک ہے مینڈک کس سے ملتا ہے فوتکراز دیکھیں مینڈک ملے گا مینڈکی سے تو آپ نے مینڈک کو اس طرح اس سے میچ کر دینا ہے اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارا بلہ بلہ دیکھیں بلہ ملے گا بلی سے اور یہ دیکھیں بے کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے یہ آپ نے لازمی لگانی ہے کیونکہ پھر وہ اگر آپ نہیں لگائیں گے تو یعنی کنفیوجن ہو جائے گی کہ بلہ ہے یا بلہ ہے سمجھ آگئی تو آپ نے یہاں بلہ کے نیچے زیر لازمی لگانی ہے بلہ کو ملائیں گے آپ بلی سے یہ اس کا موننس ہے اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارا بکرہ بکرہ کا موننس کیا ہوگا بکری اس کو آپ اس سے یوں ملائیں گے بطخہ بطخہ کسے ملے گا بطخ سے دیکھیں جی فور کلاس یہ آپ کے مذکر موننس سے اور یہ ہماری ایکسرسائز ہو گئی آج کمپلیٹ سمجھ آگئی آپ کو پوری ایکسرسائز ہم نے آج کر لی ہے اور اب آپ سن لیجئے آپ نے جو ہوموک کر کے آنے نا فور کلاس ہوموک میں آپ نے سوال جواب کرنے ہے یہ چار سوال دیکھ لیجئے یہ آپ نے ہوموک میں کرنے ہیں جھیل کیسی تھی نیلی کو کون دانہ ڈالتی تھی جھیل میں آلودگی کیوں پھیل رہی تھی فیکٹری کے مالک نے آمنہ سے کیا کہا ٹھیک ہے یہ جو آپ کے سوال جواب ہیں یہ آپ نے صرف ہوموک میں کرنے ہیں ہوموک آپ نے اپنی ورکشیٹ پہ کرنا ہے صاف سترا کرنا ہے اور دوسری بات یہ آپ نے پورے چپٹر کی عملہ بھی اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے اور ہوموک آپ نے ورکشیٹ پہ کرنا ہے اور یہ ہوموک آپ نے سیچر ڈیکو سکول میں سبمیت کروانا ہے اگلے لیکٹر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ